یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ لیڈر آب دا پوزیشن آج سرگودہ ایٹی سی عدالت میں اپنی عدالت میں پیشی کی لئے ان کو عدالت کے سامنے روکا گیا اور چار اور بھی ایم ایز ہے اس کے ساتھ صبح ساتھ 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 بجی اہماریوب صاحب اپنی چار ایم ایز کے ساتھ ادھر موجود تھی میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پنجاب میں کوئی مارشنلہ ہے کیا وہاں کوئی پولیس سٹیٹ ہے کیا کوئی قانون اور آئین ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جنابی سپیکر کل جو ہماری کنونشن ہوئی ہے کیا کوئی وہ غیر قانونی کنونشنس تھی مطلب ایک چارتیواری کے اندر کنونشن کرے اس کو اوپر پرچے پلوچستان میں ہماری لوگوں کھلو پرچے اور ہماری لیڈر آب دا پوزیشن اگر جائے اس کو عدالت میں نہ جانے دے سپیکر صاحب میں آپ کی اٹنشن چاہتا ہوں سپیکر صاحب آپ کی اٹنشن یہ آپ کی رسپانسیبیلٹی ہے کہ آپ اپنے ممبر کو ایک وزز ممبر کو اگر وہ عدالت بھی جانے نہ دے سارے ٹی وی پہ چلا ہے میڈیا پہ چلا ہے کس قانون کے تحر اس کو رکا گیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور مضمت نہیں یعنی یہ اس چر کے رسپانسیبیلٹی ہے کہ وہ اپنے اپوزیشن لیڈر اور اپنے ممبر آن کی جو اس کی توہین کی گئی ہے اس کی خلاف جو ہم پریولیج موشن بھی مو کرتے ہیں اور اس کے خلاف جو ہم ٹوک آؤٹ کرتے ہیں یہ بہت علم ہے اس طرح ملک نہیں چٹ سکتے یہ ملک پہ قانون اور ان کو جس طرح روند آ جاتے ہیں یہ کسی کا باپ کا ملک نہیں ہے کہ اس طرح چلائے جی جام عبدالقریم صاحب پوائنٹ آف آرڈر پہ نہیں ہے